اسلام علیکم میں دعا ملک ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں قصور بابا بلے شاہ کے مزار شریف پہ بڑی بڑی جگہوں پہ گئی مگر جو یہاں آکے محسوس ہوا وہ شاید ایک ایک کیفیت تھی جو مجھ پہ تاری ہوئی ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا لوگوں نے ان کو بہت غلط سمجھا ملاؤں نے کازیوں نے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے پڑے ان کا تھوٹ آئیڈیا کچھ اور تھا ڈیفرنٹ تھا اور ریل تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کی لائف جرنی سے یہ سیکھتی اور سمجھتی ہوں کہ ہم جس طرح انسانوں کو سمجھتے ہیں جو ان کا پروفیشن ہے جو ان کا کریئر ہے شاید وہ اسی پہ جج ہوتے ہیں آج تک یہ چیز بابا بلے شاہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ اگر آپ آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ شاید ایک برے انسان ہیں شاید آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں اور آپ معاشرے میں شاید زلیل ہو جاتے ہیں مگر وہ چیز تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے بس اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ زلت دیتا ہے وہ علاقہ جو بابا بلے شاہ کو چھوڑنے کے لیے کہا وہ علاقہ آج تک بنجر ہے کیونکہ ان کے انتقال کے بعد کہا گیا تھا کہ ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے بطور سزا یہ ایک مردہ کو سزا دی گئی تھی اور جس شہر میں یہ ان کو لے کے گئے وہ شہر آج آباد ہو چکا ہے کسور کی شکل میں اور جہاں سے نکالا گیا تھا وہ مردہ ہو چکا ہے ملکل شہر اور اس کے علاوہ میں نے میں نے یہاں آکے ان کو محسوس کیا اور ہر وہ لمحہ میرے نظروں کے سامنے سے گزرا جب لوگ یہ کہتے رہے مجھے کہ یہ تو میڈیا کی لڑکی ہے اس میں کیا نیکی ہوگی یہ کیسے اللہ کی قریب ہو سکتی ہے یہ کیسے ریلیجن کی بات کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک میڈیا کی لڑکی ہے یہ تو آرٹ سے تعلق رکھتی ہے تو آرٹ کو برا کہنا تو بابا بلے شاہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ آج تک آئی تنک کیریڈ آن ہے مگر ہمیں اب لرنڈ کر لینا چاہیے تینکیو چاہیے